موسیقی دنیا کو ہمیشہ کے لئے پیچیدہ بنا دیا اس شخص کا نام تھا محمد نہیں نہیں محمد ابن موسیٰ الخوارزمی اور اس کی وہ کتاب جس کا نام ہی کسی خوف کے علامت سے کم نہیں الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ مسلمان آج کے دور کے سب سے شدت پسند اور پاسمندہ سوچ رکھنے والی دنیا کی ڈیڑھ عرب آبادی ہے اور ان کی اس سوچ کی برائرات جو وجہ ہے وہ ہے ان کے مذہب کی تعلیمات یہ وہ باتیں ہیں جو یقیناً آپ نے اور ہم سب نے کہی نہ کہی ضرور سنی ہے مگر ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے کیا واقعی مسلمان ایسے ہیں جیسے کہ انہیں پیش کیا جاتا ہے اور کیا مسلمان ہمیشہ سے ہی اس زوال کا شکار تھے در حقیقت ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا بلکہ اس کے برعکس اسلام کے وجود میں آنے سے مسلمان دنیا میں جو انقلاب برپا کر کے گئے ہیں اس کا اثر آج تک ہمیں مختلف شکل میں نظر آتا ہے اور دنیا کبھی بھی اس کی گرفت سے آزاد نہیں ہو پائی گی شروع کرتے ہیں اسی کردار سے جس کا چھوٹا سا ذکر ہم نے آغاز میں کیا محمد ابن موسیٰ الخوارزمی مگر تفصیل میں جانے سے پہلے ذرا تاریخ کے اس وقت کے حالات اور واقعات کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں جس وقت دنیا پر یہ سخت آزمائش آئی یعنی اسلام کی شکل میں ساتھوی صدی ایک ایسا وقت جہاں انسانیت مکمل طور پر زوال کا شکار تھی یورانی فیلوسفرز کو گزرے ہوئے اب کافی عرصہ ہو چکا تھا اور سائنس کے مختلف علوم پر لوگ اپنی گرفت کو کھو چکے تھے یورپینز کا ماننا تھا کہ اگر کوئی سمندر پر سفر کیلئے نکلے اور وہ ایک ہی دشاں میں چلتا رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی کشتی سمندر کے دوسرے کنارے سے گر جائے گی کیونکہ دنیا ایک ہموار سطح سمجھی جاتی تھی اب جہاں انسان جنگوں اور کائنات کے حوالے سے ایسے تصورات میں مبتلا تھا وہی عرب کی سرزمین میں ایک مذہب یعنی اسلام نے جنم لیا اس مذہب کے ماننے والے مسلمان جلد عرب کے ریگستانوں سے نکل کر بڑے کم عرصے میں ہی اپنے پڑوس کی دو طاقتور سلطنتیں یعنی روم اور پرزین سلطنت کو پیچھے دکیلنے میں کامیاب ہو گئے تھے کچھ عرصے بعد سات سو پچاس عیسوی کے آس پاس اباسیوں نے اپنی بغاوت سے بنو میت کے اختیار کو ہمیشہ کے لئے ان جگہوں سے ختم کر دیا اور ایک نئی مسلمان طاقت بن کے یہ لوگ سامنے آئے اور یہاں سے شروع ہوا دہ گولڈن ایج الخوارز میں بغداد کی ایک انیورسٹی دار الحکمہ میں کام کیا کرتے تھے یہ دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا اس دور کا یہاں دنیا بھر کے بہترین دماغ موجود تھے دنیا کے ہر کونے سے وہ یہاں سیکھنے اور سکھانے آتے تھے یہاں پر پرزینز اور گریگ سے فلسفو اور سائنسی علم و علوم کو عربی میں ترجمہ کیا جاتا اور ان کو سمجھ کر مسلمان سائنسدان نئی اجادات اور سائنسی تحقیقات پیش کیا کرتے الخوارزمی کا سب سے بہترین کام میتمیٹکس کی فیلڈ میں تھا وہ کتاب ہے جس سے ہم الگبرہ، الگوریتمز اور کارٹرٹیک ایکویزنز کو سالف کرنے کی کونسپ سمجھتے ہیں الخوارزمی نے انڈین ڈیسیمل سسٹم کو بھی اپنی کیلکولیشنز میں استعمال کیا اور ان کو مزید بہتر بنایا اگرچہ انہوں نے نمبر زیرو کو تو اپنا لیا تھا کیونکہ کسی بھی نمبر کے آگے زیروز لگانے سے وہ نمبر بڑے سے بڑا بنتا جاتا ہے جس کی وجہ سے نئے نمبرز کو اجاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی البتہ انہوں نے اور دیگر عرب میتھمیٹیشنز نے ان کے نیگٹیو نمبرز کو نہیں اپنایا جس کی بنیادی وجہ تھی کہ ان کے پاس اس کا کوئی استعمال نہیں تھا ان کی ایک اور کتاب جس میں انہوں نے ہندو نومیریکلز کو ایک ہی جگہ بقاعدہ ترتیب سے لکھا اور اس کے استعمال اور ان کی سورس تک پیش کی جب یہ کتاب یورپ پہنچی اور اس کا لاتینی زبان میں ترجمہ کیا گیا تو اس کتاب کا نام اس کے بانی پر ہی رکھ دیا گیا جو کہلائی جاتی تھی الگوریتمی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ نام تبدیل ہو کے بن گیا الگوریتم وہی الگوریتم جس کی مدد سے آپ جس سکرین کے آگے بیٹھ کے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ممکن بنی ہے آپ کے فون یہ کمپیوٹر کے اندر جتنی بھی کیلکولیشنز ہوتی ہے وہ تمام الگوریتمز کی مدد سے کی جاتی ہے الخوارزمی نے فلکیات کی فیلڈ میں بھی بے شمار کام کیا اس کی وجہ ایک تو یہ بھی تھی کہ نئے چاند کی پیشکوئی کی جا سکے کیونکہ اسلامی کیلنڈر چاند پر ڈپینڈ کرتا ہے اور دوسرا یہ بھی کہ جو مسجدیں بنائی جاتی تھی ان کا رخ مکہ میں خانہ کعبہ کے جانب ہونا چاہیے اسی وجہ سے مسلمان فلکیات میں بھی کافی آگے آگے تھے آج تک جتنے بھی ستارے دریافت کیے جا چکے ہیں ان سب کے ایربک نامز ہیں یہاں تک کہ ہماری دنیا جس کو ارد کہا جاتا ہے وہ بھی ایک ایربک نام ارد ہے امام الرازی اسی دور کے ایک اور بہترین دانشور جنہوں نے فلسفے کی درجنوں کتابیں لکھی جس سے نئے دور کے بیشتر فلوسفر متاثر ہوئے اور اسلامی فقہ میں ان کے کام کی بہت اہمیت ہے ان کی قرآن کی تفسیر کی کتاب تفسیر القبیر جس کی بتیس والیمز تھی اس میں انہوں نے قرآن کی ایک آیت کہ تمام تعریف اللہ کی ہی ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے اس آیت کو بحث بناتے ہوئے انہوں نے اس وقت کے تصور جو کہ یہ تھا کہ تمام جہان کا مطلب ہے کہ ایک کائنات جہاں تمام ستارے اور سیارے موجود ہیں اس بات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ کائنات موجود ہیں اور ان سب کے اپنے اپنے ستارے اور سیارے ہیں جو وہاں گردش کرتے ہیں اور اس بات کی ایک لمبی تفسیر انہوں نے بیان فرمائی اور آج کے سائنسی تحقیقات کے مطابق ان کی بات ایک دم شانہ بشانہ ہے اور اس کے بعد ایک اور شخص جس کا ذکر کیے بغیر آج کی یہ کہانی آگے نہیں بڑھ سکتی ابو بکر محمد ابن زکریہ الرازی یہ ایک پولیمیت، فیزیشن، کیمس اور فیلوسفر تھے کیروسین اور الکحول بھی انہی کی اجاز ہے انہوں نے دو سو سے زیادہ کتابیں لکھی جن میں سے بیچتر میڈیکل کی فریل سے تھی اور ان میں سے سب سے مشہور کتاب المنصوری جو صدیوں تک میڈیکل کی بہترین کتاب کی طور پر پڑھی اور سمجھی جاتی تھی جب خلیفہ المختفی نے ان کی شورت کا سنا تو انہیں بغداد دعوت دی کہ وہ یہاں قیام پذیر ہو اور اپنے کام کو یہاں سے جاری رکھیں ایک ہسپتال بنانے کیلئے ان سے کہا گیا کہ وہ خود جگہ کو منتخب کرے انہوں نے کیا کچھ یوں کہ گوش کے ٹکڑے لیے اور شہر کے مختلف مقامات پر رکھ دیئے کچھ دن بعد جب انہوں نے وہ ٹکڑے اکھٹے کیے تو جس جگہ پہ گوش کا ٹکڑا سب سے زیادہ تازہ ملا وہی پر انہوں نے ہسپتال کی عمارت کو تعمیر کرنے کا مشورہ دیا اور بتایا کہ گوش کی اس حالت سے پتہ لگتا ہے اس جگہ کی ہوا دیگر جگہوں سے زیادہ خالص ہے الرازی زندگی پر مختلف کیمیکلز پر کام کرتے رہے تھے جس کی وجہ سے وہ نابینہ ہو گئے تھے اور ساٹھ سال کی عمر کو جا کر ان کا انتقال ہوا اور ان کی کتابیں یورپ میں سائنٹیفک ریولیشنز کے دوران اہم کردار ادا کرتی رہی اس کے علاوہ بھی ہزاروں سائنسدان اور فیلوسفرز پوری اسلامی دنیا میں جنم لیتے گئے ہر دور میں جن میں علی ابن سینہ بھی شامل ہے جو کہ ایک ماہر اور مشہور زمانہ ڈاکٹر گزرے ابن حاتم جو کہ فادر آف آپٹکس کہلائے جاتے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ یہ بات ثابت کر کے دکھائی کہ روشنی پہلے کسی چیز سے ٹکراتی ہے اس کے بعد ہماری آنکھوں پر پڑنے سے ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے انہوں نے پہلا پن ہول کیمرہ ایجاد کیا تھا اور ان کی تھیوریز کو استعمال کرتے ہوئے ہی چشمیں، مایکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ جیسی چیزیں انسان کے لیے بنانا ممکن بنی اگرچہ اس فیرس میں اور بھی کافی نامیں جو آ سکتے ہیں اور ہر ایک شخص کو اگر اکیلے ڈسکس کیا جائے کب بھی شاید ان کے ساتھ انصاف نہ ہو سکے مگر آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسلام کے وجود میں آنے سے واقعی دنیا ایک پیچیدہ جگہ بن گئی ہے مسلمانوں کے سائنٹیفک ریولیشنز کی وجہ سے دنیا ہمیشہ کے لیے ایک مختلف جگہ بن گئی ہے اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو یورپ تک کبھی رینسانس اور سائنٹیفک ریولیشنز نہیں آ پاتی اور آج جو دنیا ہم اپنے اردگرد دیکھتے ہیں شاید وہ بے حد مختلف ہوتی مگر جاتے جاتے میں ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کیا واقعی یہ اسلام کی تعلیمات تھی جو مسلمان علم کے ہر شعبے میں اس وقت غلبہ رکھتے تھے یا یہ محض صرف ایک اتفاق تھا کہ جب مسلمان روم اور فارس کو فتح کر کے ان علاقوں پر پہنچے اور یونانی فارسی اور انڈین کتابوں کو اردبی میں ترجمہ کرنا شروع کیا تب ہی یہ انقلاب پر پہو